ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو آن ادھر ویڈو آن ما یوٹیوب چینل وی بلاؤگر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ستاؤ جو کی تین اکھر کا یہ نام دیکھنے میں بہت ہی چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا اتحاس بڑے ہی سنہرے اور اچھے اکھروں میں لکھا ہوا ہے آپ اتحاس کے پنوں میں ستاؤں کو دیکھیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو بہت سے ساری جانکاری مل جائیں گی اور ستاؤں کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے ادھن کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کے اتحاس کے پنے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں چھیتر رائیبریلی جلے کے گربغاز گنج تھانا چھیتر کے انترگت پڑتا ہے اور یہاں سے گربغاز گنج چھیتر جو کی دو کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے ستاؤں ایک مہتپور انگ ہے رائیبریلی جنپت کا ستاؤں مکھ روپ سے لال گنج سے گربغاز گنج جوڑنے والی ہائیوے کے کنارے ہی پڑتا ہے یہاں پر انٹر کالج کے ساتھ ساتھ پرائیمری اسکول بھی اولیبل ہے اور ساتھی ساتھ پرائیوٹ بھی اولیبل ہے اور یہاں پر بینک بھی اولیبل ہے اور یہاں پر کسی بھی پرکار کی اسیویدھا نہیں ہے اور یہ دیکھ دیکھتے ہیں راشتی کیڈٹ کور یہاں پر اولیبل ہے اور یہ انٹر کالج ہے یہاں کا اور یہاں پر ہائیوے پر ہی اس کی باجار مکھ روپ سے لگتی ہے ساتھی ساتھ یہاں پر ستاؤں کا جو میلہ لگتا ہے وہ پورے جلے میں پھیمس ہے یہاں کا میلہ اور یہاں کا میلہ ہر بار ہر سال اس ایریے میں لگتا ہے ستاؤں کے جو کہ بلکل مکھ روپ سے ستاؤں میں ہی پڑتا ہے اور رائیبریلی جنپت کے ستاؤں چھیتر نے آجادی کے لیے بہت ہی بڑا یوگدان دیا تھا جو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا ہے اور یہ ہمیشہ اتحاس کے پنے میں درج رہے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اب گروبکازگنج چھیتر کی اور بڑھ رہے ہیں اور یہاں سے گروبکازگنج صرف دو کلومیٹر رہ جاتا ہے اور یہاں کی پانی کی ٹنکی ہے جو کی پورے ایریہ میں سپلائی پہنچاتی ہے دوستو یہی تھی ویڈیو ستاؤں کی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے جائے ہند